آج دیکھیں جی آج دیکھیں ماشاءاللہ آج تو یہاں پر رش ہی رش ہے بسوں کی لیکن کریں جتنی بسیں آج کھڑی ہیں نا دو تین دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اتنی بسیں نہیں تھی یہاں پر اتنی رش نہیں تھی لیکن آج جو ہے نا بہت ہی زیادہ رش ہے بہت ہی زیادہ یہ پاکستان حجاج اکرام کی بس ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بس جو ہے پاکستان حجاج اکرام کو حرم لے کر جاتی ہے یہاں سے گزرتی ہے جو بھی حجاج اکرام کے ہوتلز ہیں جو حاجی باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ بسیں اٹھاتی ہیں اور حرم کی طرف لے کر جاتی ہیں جو حجاج اکرام کی پارکنگ ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ترکیہ کے جو حاجی ہیں یہ ان کی بسیں ہیں ترکیش حجاج اکرام کی بسیں ہیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ جتنی بھی لائن آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ ہوتلز ہیں ان تمام ہوتلوں کے اندر جو ہے ترکیش حجاج اکرام کھلتے ہیں میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکت المکرمہ سے جنابی علی آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مکت المکرمہ اپنی گاڑی کے اندر اور حجاز اکرام کہاں کہاں پر رہ رہے ہیں پاکستانی انڈین حجاز اکرام اور ان کی کیا مصروفیات ہیں سب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں گاڑی کو پر مختصرن سا یہ بیلوگ ہوگا ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا انشان آپ کو فائدہ ہوگا تو جنابی علی یہ جو آپ مالز دیکھ رہے ہیں تو حجاز اکرام یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اگر آپ نے حج کے دوران شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ ان مالز کے اندر شاپنگ کر سکتے ہیں یہ مال موجود ہیں عزیزی جنوبیہ کے اندر اور اس مالز کے پیچھے ذائم پاکستانی حجاز اکرام کے ہوتلز ہیں اور اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو انڈین حجاز اکرام کے ہوتلز ہیں تو یہ ایریا جو ہے مین مرکزی ایریا ہے مکہ تل مکرمہ کا عزیزیا جنوبیہ کے اندر جہاں پر آپ شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں مناسب ریٹ کے اندر یہ خوبصورت شہر جو ہے آپ کا مکہ شہر ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی مکہ شہر کی سیر کروائے تو جنابی علی یہ دیکھ رہے ہیں آج کل مکہ تل مکرمہ کے اندر یہ سکوٹیز جویں کافی یہاں پر فیمس ہیں جنابی علی یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی حجاجی کرام کا ہوتل ہے اور یہاں پر آجی کھڑے بھی ہوئے ہیں یہ ہے عزیزیا جنوبیہ اور اس ایریا کے اندر جو ہے پاکستانی حجاجی کرام کے ہوتلز ہیں اور اسی ایریا کے اندر جو ہے پاکستانی حجاجی کرام کی رہش ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو بہت ہی گہمہ گہمی والا یہ ایریا ہے یہاں پر آپ کو ہمیشہ رش نظر آئے گی اور خاص کر کے جب حج کے ایام قریب ہو جاتے ہیں یعنی حج کے ایام چار پانچ دن بجتے ہیں تو اتنی رش ہوتی ہے اس ایریا کے اندر آپ کی سوچیں بھائی تو صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کا حج قبول فرمائے اور حج کی سعادت بار بار رسی فرمائے تو جنابی آلی اس طرف دیکھیں اس طرح بھی پاکستانی ہوتل ہے پاکستانی حجاج اکرام کی رہائش ہے اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر پاکستانی ریسٹوڈنٹ ہے تو یہاں سے حجاج اکرام کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ مکت المقرمہ کے اندر پاکستانی ریسٹوڈنٹ اور انڈین ریسٹوڈنٹ ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے اور اسی طرف آپ آگے آئیں گے تو آگے یہ دیکھیں یہ بھی پاکستانی حجاج اکرام کی بلڈنگ ہے تو بلکل آمنے سامنے اور ساتھ میں دیکھیں یہ انڈین حجاج اکرام کی بلڈنگ ہے تو ایک ہی ایریے کے اندر دیکھیں دونوں پروسی ملک جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ بس جو کھڑی ہوئی ہے یہ پاکستانی حجاج اکرام کے بس ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بس جو پاکستانی حجاج اکرام کو حرم لے کر جاتی ہے یہاں سے گزرتی ہے جو بھی حجاجے کرام کے ہوتلز ہیں جو ہجی باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ بسیں اٹھاتی ہیں اور حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں جو حجاجے کرام کی پارکنگ ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہدایہ ٹاور کی طرف تو اس سال جو ہے ان بلڈنگز کے اندر پاکستان حجاجے کرام کو نہیں ٹھیرایا گیا پچھلے سال یہ بلڈنگز پاکستان حجاجے کرام کے پاس تھی اور اس سال یہمن کے حجاجے کرام ان بلڈنگز کے اندر ہیں کہ ماشاءاللہ آج تو یہاں پر رش ہی رش ہے بسوں کی لیکن کریں جتنی بسیں آج کھڑی ہیں نا دو تین دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اتنی بسیں نہیں تھیں یہاں پر اتنی رش نہیں تھی لیکن آج جو ہے نا بہت ہی زیادہ رش ہے بہت ہی زیادہ تو ماشاءاللہ اسی طرح سے جو نا یہاں پر اس ایریے کے اندر جو نا جن بہت دن رش بڑھتی جا رہی ہے حجار اکرام کی تو جنابی علی یہ مین ایریہ ہے انڈیان حجار اکرام کا تو آپ کو یہاں پر گاہ بھگائے جو ہے انڈیان حجار اکرام نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پر تو ماشاءاللہ جتنی بھی جو ہوتلز تھیں جو بند تھیں انڈیان حجار اکرام کی انڈیان حجار اکرام نہیں پہنچے تھے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ انڈیان حجار اکرام جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تقریبا تمام ہوتلوں کے اندر رش رش ہے انڈین حجاز اکرام کی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے آذان ہونے والی ہے تو اس وجہ سے حجاز اکرام مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ نظارے کرواؤں خاص کر کے وہ لوگ جو انڈیا میں بیٹھ کر اپنے عزیز و اکارب کو دیکھ رہے ہیں ساید ان کے عزیز و اکارب جو اس طرح کی ویڈیوز نہ بنا سکیں تو ہم ان کی طرف سے یہ ویڈیو بنا کر آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ انڈین حجاز اکرام کہاں پر ٹھے رہے ہیں اور آپ کے عزیز و اکارب جو حج کرنے کے لئے آئے ہیں تو وہ ان ایریاز کے اندر کہاں پر رہ رہے ہیں تو اس طرح کا ماحول جو ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پر گہمہ گہمی اور رش ہے اور یہاں پر رونکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حجاز اکرام جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں ایریہ کے اندر ایک ہی مسجد ہے وہ چھوٹی سی مسجد ہے تین چار منزل ہے لیکن وہ بہت جلدی فل ہو جاتی ہے اور باقی حجاز اکرام باہر نماز پڑتے ہیں تو اکثر حجاز اکرام حرم جا چکے ہوتے ہیں اور کچھ حجاز اکرام بچ جاتے ہیں جو حرم نہیں جا سکتے ہیں پروس والی مسجد کے اندر ہی مغربی آئیشہ کی نماز جو بھی فرض نمازیں ہیں وہ اپنی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر شبز بنی ہوئی ہیں دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے حجاز اکرام شابنگ وغیروں گیا کرتے ہیں اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ یہ شب دیکھیں ماشاءاللہ حجاز اکرام تو یہ شب شاپنگ کر رہے ہیں یہ سارے ہوتلز یہاں پر رہائشی ہوتلز ان دلنگوں کے اندر عام لوگوں کی رہائش نہیں ہے اور صرف یہ حجاز اکرام کے ہتلز ہیں جہاں پر حجاز اکرام جو حج کرنے کے لئے آئے ہیں وہی ٹھہریں گے ان بلڈنگز کے اندر جو آپ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں بسوں کی جو رش دیکھ رہے ہیں یہ انڈین حجازی کرام کی بسے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی جو ہیں حرم کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جتنی آپ کو بسے نظر آ رہے ہیں یہ لوک لر کی تمام جو ہیں انڈین حجازی کرام کی بسے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اس طرح کی گہمہ گہمی رہتی ہے رش ہی رش اور یہ آنے والے جنہوں میں مزید رش بڑھے گا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے میں سال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حکمِ امت کے تیرے لب پر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے میں سال آیا کمال آیا کمال آیا جو ہے ترکیش حجاج اکرام ٹھیرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی ترکیش حجاج اکرام کے ماشاءاللہ بسیں بڑی زبردست قسم کی بسیں ہیں اور ان کی ہوتل بڑی زبردست قسم کی ہوتل ہیں تو ترکیش حاجی جو ہے نا ماشاءاللہ اچھی ہٹلوں کے اندر رہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ یہ دیکھ رہے ہیں ترکیش حاجیوں کے بس کھڑی ہے تو ماشاءاللہ جو ان کی بسیں ہیں تو مکمل ان کا اسٹیکر لگا ہوا ہے دیانت ہیج آرگنیز بھائی بھائی ترکی دیوان بھول رہا ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بس دیکھیں یہ ترکی آجوں کی بس ہے یہ بھی بس کھڑی ہوئی ہے تو جہاں پر بھی اس لائن کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چار طرف جائیں ترکیش حجاج اکرام کی بسیں نظر آئیں گے آپ کو اس طرف بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو بسیں کھڑی ہوئے ہیں یہ بھی ترکی حجاج اکرام کی ہیں ماشاءاللہ بھائی اردگان کو سلامیں اردگان بھائی جان تمہارے حاجی یہاں پر پہنچوکے ہیں